طالبان نے افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے ہزاروں کی تعداد میں افغانستان کے لوگ اپنا دیش چھوڑنے پر آمادہ ہے امریکی سینکوں کی واپسی سے افغانستان میں پیدا ہوئے افرط افری کے اس حالات نے لوگوں کو ویتنام یدھ کی یاد دلا دی ہے خاص بات یہ ہے کہ امریکہ نے پہلی بار ایسا نہیں کیا ہے اور نہ ہی صرف افغانستان میں ایسا ہوا ہے دراصل سیکنڈ ورڈ بار کے بعد ایسے کئی موقع آئے جب امریکہ کو کسی دیش سے اپنی سینہ ہٹانے کے لیے مجبور ہوئے ہیں نوڈس کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان دیشوں کے بارے میں بتائیں گے ساتھی آپ کو بتائیں گے آخر کیوں امریکہ کو ان دیشوں میں اپنی پیٹ دکھانی پڑی آپ بس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہے سائیگون سے کیوں بھاگا امریکہ امریکہ کے پیچھے ہٹنے کے ماملوں میں سب سے زیادہ فیمس ویڈنام کا قصہ ہے آدھے دشک پہلے امریکہ سمرتھے دکھشنی ویڈنام کی رازدھانی سائیگون ہوا کرتی تھی اب وہ ہو چی من سٹی کے نام سے جانے جاتی ہے امریکی سینک 19 سالوں تک ویڈنام میں تینات رہے بڑے بیمانے پر بمباری کی لیکن اس کے باوجود امریکہ کمیونسٹ اتری ویڈنام کو چھکا نہیں پایا ویڈنام یدی کی شروعات 1955 میں ہوئی 1954 میں جنیوہ سمجھوتے کے تحت تاتکالک طور پر ویڈنام کو اتر اور دکھشنی حصے میں باٹ دیا گیا وہاں انٹیگریٹڈ ویڈنام کے لیے چناؤں ہونے تھے جو کبھی نہیں ہو سکے اس کے بعد 1955 میں اتری ویڈنام نے دکھشنی حصے کی خلاف سین نے کاروائی شروع کی تو امریکہ نے کمیونزم کے پرسار کو روکنے کے لیے سین نے ٹکڑیاں بھیجنا شروع کر دیا پھر جنوری 1973 میں پیریس میں امریکہ اتری ویڈنام اور دکھشنی ویڈنام اور ویڈ کونگ کے بیچ ایک شانتی سمجھوتا ہوا اس سمجھوتے کی آڑ میں امریکہ ویڈنام سے اپنی سینہ ہٹانا چاہتا تھا لیکن پھر وہاں وہی ہوا جو آج افغانستان میں ہو رہا ہے امریکی فاؤز ابھی دکھشنی ویڈنام سے پوری طرح نکل بھی نہیں پائی تھی کہ 29 مارچ 1973 کو اتری ویڈنام نے دکھشنی ویڈنام پر حملہ بول دیا اور وہاں بچے ہوئے امریکیوں کو آنن فانن میں بھاگنا پڑا سائیگون پر کمیونسٹ اتری ویڈنام کا قبضہ ہو گیا امریکہ نے کیوں چھوڑا کیوبا کا ساتھ سائیگون کے بعد دوسرا نام کیوبا کا آتا ہے سال 1969 میں کمیونسٹ گرانتیکاری فیدل کاسٹرو نے کیوبا کے تانشاہ فلکینسیو بطستہ کی ستہ چھنلی تھی کاسٹرو لاتن امریکی دیشوں میں بھی کمیونسٹ ریولیوشن کی باتیں کرنے لگے تھے جس کا امریکہ نے ویروت کیا کاسٹرو کے ستہ میں آنے پر کیوبا میں امریکیوں کی سمپدی زبد کی جانے لگی تو امریکہ اس سے چڑ گیا اور اسے کاسٹرو میں اپنا کٹر دشمن دکھنے لگا فیدل کاسٹرو کے تختہ پلٹ کے لیے امریکہ نے سی آئی اے کے ذریعے کیوبا پر پگز کی کھاڑی کے راستے حملہ کیا امریکہ نے فیدل کاسٹرو کے ویروتیوں کو ٹریننگ اور ہتھیار دیے امریکہ ویمان بی ٹوئنٹی سکس سے بمباری کی گئی لیکن کاسٹرو کے سینہ نے تینوں ویمانوں کو مار گرایا ایک کے بعد ایک کئی پلان فیل ہونے کے بعد امریکہ مکر گیا اور اسے کیوبا میں ہار کا سامنا کرنا پڑا سومالیا میں امریکہ نے کیوں چھوڑا مشن سومالیا ایک افریقی دیش ہے 1991 میں محمد سیاد برے یہاں کے راسترپتی تھے سومالیا میں ہتھیار بند ودروہی گھٹوں نے راسترپتی محمد سیاد برے کو ستہ سے بے دخل کر دیا حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ستہ پانے کے لیے سب ہی ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے پورے سومالیا میں ایک گرہیود جیسا محول بن گیا تھا عام لوگوں کی زندگی مشکل میں فز گئی تھی یونائٹڈ نیشنز نے مدد کے لیے ایک آپریشن شروع کیا تو محمد فرہ عدیدی کی سمو نے اس کا ویروت کیا محمد فرہ عدیدی مکھے ودروہی گھٹ یونائٹڈ سومالیا کانگریس کے دو حصوں میں بڑھ جانے کے بعد دوسرے گھٹ کو لیڈ کر رہا تھا عدیدی پر دباغ بنانے کے لیے امریکہ نے سینکوں کا ایک ٹاسک فورس وہاں بھیجا اور یہی اس کی سب سے بڑی گلتی ثابت ہوئی ودروہیوں نے امریکی سینہ کی خلاف لڑائی چھڑ دی دونوں طرف سے ایک دوسرے پر حملے ہونے لگے اس لڑائی میں کئی امریکی سینک مارے گئے ان کے شبوں کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا مجبوراً امریکہ نے اس مشن کو واپس دے لیا وہیں افغانستان سے سینک ہٹانے کے لیے ہر طرف امریکہ کی آلوچنا ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ تحاس خود کو دہراتا ہے اس کا سب سے بڑا ادھارن افغانستان میں دیکھنے کو ملا آپ کو کیسا لگا ہمارا ویڈیو ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں ایسے ہی اور ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا دسٹل چانل نو دس